جو اس مخدص رات کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے رجوع اللہ ہو کر بارے بے گاہنات کی بارگاہ میں سخت ریز ہو کر دعایں کرتے ہیں رحمت طرف کرتے ہیں مقصر طرف کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نماروں تجلیات سے سر پراب کر دیتا ہے اب یہ بھی ایک نوائد مشہور ہے کہ آج کی مبارک رات کو کچھ لوگوں کی بخشیت نہیں ہوتی دعا خبول نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ من کی دعا قرم کرتے تھا خبول نہیں کرتا یہ مشہور بات ہے حضرت سلطان البائد علیہ الرحمن مزید چوتھ میں بیان کر رہے تھے ابھی بیان سے پہلے ایک مولانا کا بیان رہا تھا مولانا فرما رہے تھے کہ آج شبہ بہا تھے شبہ بہا کے موقع پر چکل خور کی بخشیت نہیں زنا کرنے والی کی بخشیت نہیں شراب پینے والی کی بخشیت نہیں بابا کے نافرمان کی بخشیت نہیں قیبت کرنے والے کی بخشیت نہیں مختلف نام گناتے جا رہے تھے ہماروں کوتے جا رہے تھے بخشیت نہیں بخشیت نہیں حضرت سلطان البائد علیہ الرحمن جو بیان کے لیے کھڑے ہوئے حضرت نے فرمایا آج کی مبارک رات کو دانی کی بھی بخشیت ہے اور گناہکار اطلاع بھی گناہ کرے ان تمام گناہکاروں کی بخشیت ہے بشرت کے وہ دانی رجوع اللہ ہو کر آج کس رات پر توبہ کر لے اور ایسی توبہ کرے توبہ سے نصوحہ کرے اس کے بعد پھر دنا کے خرید نہ جانے کا اللہ سے بات آ کرتے ہوئے اگر توبہ سے نصوحہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دانی کو بھی آتناکارنے کے لیے دے جائے ماں باپ پر نافرمان ہیں ماں باپ پر نافرمان ہیں اور آج کی رات اگر وہ نافرمان بیٹا اپنے ماں باپ سے خدم بس ہی کرتے ہوئے ماں برم چاہے ماں بھی مانگ رہے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ سے خیخ کر لے تو اس کی بھی ان الدہ طلوع پر شید کر لے گا شرامی ہے شرام پیتا ہے پرسہ پرسہ شرام پینا ہے لیکن آج کی رات اگر وہ شرامی بھی توبہ کرتا ہے اللہ اس کی بھی توبہ بقول کرتے ہوئے اس پر برحمت رحمت رحمت راہا حاملہ اللہ فرما دیتا ہے بشرت ہے کہ دعوت نصوحہ دعوت نصوحہ اب ماں باپ کہ نافرمان اب جب کے ماں باپ زندہ ہیں جن کے ماباں زندہ ہیں وہ خوش نصیب ہیں اور جن کے ماباں یہ دنیا سے رفتت ہو چکے ہیں اب ان کے دل سے کچھ ہیں کہ جب آپ کے ماباں دنیا میں تھے ماں زندہ تھی ماں زندہ تھے تو آپ کی زندگی میں کیسے سرور تھے کیسے خوشیاں ہی خوشیاں تھے اب ماباں کا آسایا اثر سے اٹھنے کے بعد اب کیسا معاملہ چل رہا ہے تو بتائیں گے کہ ماباں تھے تو ہمارے لئے دعائیں پھٹی